الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی واصحابه وأولاد رسوله وزرياته واولیاء امت وعلماء اہل سنتی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیه اجراً الا الممدت فی القرباً صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيُ یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بَلَغَ الْعُلَابِ کَمَالِهِمْ کَشَفَتُ جَعَبِ جَمَالِهِمْ حَسُنَتْ جَمِعِي وَخِسَالِهِمْ سَلُّو عَلَيْهِ وَعَالِهِمْ حُبِ نَبِي ہے مِحْرِ عَلِي مِحْرِ عَلِي ہے حُبِ نَبِي لحم کا لحمی جسم کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیام گنجِ بخش فیضِ عَلَمَّدْ حَرِ نُورِ خُدَا نَا قَسَارَا پیرِ کامل کامل آرہ رہنما اللہ محمد چار یار حاجی خاجا قُطب فرید حق فرید یا فرید یہ دل بھی حسینی ہے یہ جہاں بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جہاں بھی حسینی ہے الحمد کی اپنا تو ایمہ بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جہاں بھی حسینی ہے گرنے ہی نہیں دیتے کاندوں سے نواسوں کو یوں لگتا ہے نبیوں کا سلطہ بھی حسینی ہے یوں لگتا ہے نبیوں کا سلطہ بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جہاں بھی حسینی ہے اللہ تعالی جل جلالہ و ام نوالہ و آزم شانہ و اتمہ برہانہ و لا الہ غیرہ دبیہ دم دو سنا درود پاگدہ نظرانہ نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم فخر کائنات جانی کائنات مستر کائنات مخزن کائنات منبع فیوز و برکات حضرت احمد مجتبا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و بارک و سلم آبدی ذات اقدست فیش کرنے تو بعد عرباب فکر و دانش وارثانے ممبر و محراب دور تو نزدیک تو چل کے آنے والے تمام غلامان اہل بیت تمام اشاکان مصطفیٰ پردے دے اندر بیٹھ کے سماعت کرنے والے عزیز بیٹیوں مو بہنوں السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی مبرکاتو اللہ حرب العزت خالق کائنات فضل اور عصد کرم دنال نماز جمعہ المبارک ادا کرنے واسطے تسی اور میں بندہ نچیز حاضر ہاں رب عالم دی برگاہ دن در دعا ہے اللہ پاک اس نماز نو قبول فرمائے اور ساڑھے واسطے دنیا قبر محشر دن در ذریعہ نجات اور بخششدہ ساد و سامان بنائے آج دا جو جمعہ المبارک دا موضوع ہے ہر جگہ تے ہی یقیناً تذکرہِ کرب و بلا شہ سوارِ کرب و بلا راکبِ دوشِ مصطفیٰ نواسِ رسول جگر گوشہِ بطول وارثانِ جنت حضرتِ سیدنا امامِ علی مقام امامِ حُسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آبدِ رفقہ جو کہ کربلا دے میدان دے اندر اسلام دی دوب دی ہوئی کشتی نو کنارہ دین واسطے سہارہ دین واسطے اپنی جاندہ نظرانہ پیش کر کے اسلام نو اور دینِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دی آبیاری واسطے اور شریعتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دی تکمیل واسطے کربلا دے میدان دے اندر اپنی جاندہ ہی نظرانہ نہیں بلکہ اپنے بیٹے میرے امامِ علی مقام نے اپنے نواز سے اپنے بتیجے اپنے بھانجے کربلا دے میدان دے اندر اے ہی درست دیتا دنیا والو اگر حسین ابنِ علی دی جان جان دی ہے تو چلی جائے کوئی پرواہ نہیں رکھدا اگر میرے جسم دے ٹکڑے ہو جان تو کوئی پرواہ نہیں اگر میرے علی اکبر دی جوان لاشت گھوڑے دوڑ جان تو کوئی پرواہ نہیں معصوم علی اصغر دے حلق دے اندر اگر تیر پیواست ہو جائے حسین ابنِ علی نے کوئی پرواہ نہیں پرواہ صرف ہے کہ قیامت کر اللہ دی دین دی حتیٰ باقی رہ جان تو میرے نانے دی شریعت باقی رہ جائے اس دور دے اندر آج تے بڑے مشکل مشکل مراحل حقیقت دے اندر اگر کسے گھر دے اندر ایک بندہ رب دی رضا دے نال اس دار فانی تو چلا جائے اللہ تمام دی زندگیاں فرمائے اگر کسے دباب بھائی بہن بیٹی ماں ایک جنادہ اٹھے تو سفے مات بس چاند ہے لکھا سلام ہون حسین ابن علی جنہ نے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ نہیں دس بیس تیس چالیس پچاس نہیں بلکہ بہتر لاشاں میرے حسین نے اپنے ہتھان دنال لے آکے خیمہ دے اندر کٹھیاں کر کے میدانے کربلا دے اندر دیکھ کے اے ہی کائنات والے نے درست دیتا کہ کیامت تکر میں اپنے نانے دا دین بچا چلیاں میرے امام علی مقام دا بہت بڑا مشکل مرحلہ امام حسین دا مدینہ پاک چھوڑنا پچھلا جمعہ مبارک کس موضوع تیسی اور میں بلا تاخیر و بلا تمہید بلکل اختصار دنال کیونکہ جمعہ دا ٹائم جو ہے بہت کلیل ہند ہے میں بلا تاقب و بلا تحمل مدانے کربو بلا دے اندر انشاءاللہ تعالی احباب دی اگر کسی دے نصیبہ دے اندر اکھا دے اندر آنسو بہانہ نصیب ہوئی تو یقیناً اے آنسو بہن اجد دن اے ساڑی بخش تا سادو سمان بن جانگی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی مدینہ پاک تو روانگی مکہ پاک پہنچے مکہ تو المکرمہ دے اندر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ اللہ تعالی انہوں انہیں ارض کی تھی کہ اے امام علی مقام امام حسین تو انہوں کوفے والے بار ہا بار بلارے نے تسی اپنا کوفے جاندہ ارادہ ترک کرو امام علی مقام نے فرمایا کہ میں اہد کر چکے ہیں اہ وعدہ ہو چکے ہیں میں کربلا دے میجان دے اندر بھی جانے ہیں میں کوفہ بھی جانے ہیں تو پھر مشورہ کرنے طبال حکمت عملی تیعے ہوئی لاحی عمل تیعے ہویا فرمایا گیا کہ دو اپنے سفیر پہ جو یا ایک سفیر پہ جو نمائندہ پہ جو خلیفہ پہ جو جو کہ حالات کوفہ تھوڑے سامنے بیان کریں امام علی مقام نے حضرت امام مسلم بن نقیل آپ اور آپ دو شدادے کوفید اندر بھیجے اگر شہادت امام مسلم امام علی مقام بن آخر مکہ تل مکرم تل روانہ ہو کے میرے حسین مقام سباہ تے پہنچے مقام سباہ تباد مقام قادسیہ تے پہنچے ترہا بن عدی دینال ملاقات فرزوک نامی شاعر دینال ملاقات اور اہی مشورہ دینے رہے کہ حسین کربلا نہ جاؤ کوفہ نہ جاؤ کوفے والے لوگ بے وفانے آج بھی اگر کوئی بندہ کسی بے وفائدہ پیغام دے یا کسی نتانہ دے لفظ ایک کی کہندہ ہے کہ کوفے والے ہیں حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ میں جانا بلاخر دو مہردم دوسری روایتیں مطابق چار مہردم میرے امام علی مقام نے خیمے لگا لے کربلا دی میدان دے اندر خیمے لگ گئے حسین بن علی نے پڑھاؤ فرمایا آپ اور عبد رفقہ چار محردم تلے کے سات محردم الحرام شام تک آپ پس لندر مزاکرات عمر بن سات شمر خولی اے بار ہبار مرتبہ میرے امام علی مقام ایک این لگے کہ حسین وقت ہے بادشاہ ملے گی پیسہ ملے گا ہر کی سمدی دنیا دی عرائش ملے گی یزید دی بیعت قبول کی تیجائے میرے امام نے فرمایا کہ میری جان تے جا سکتیے پر نانے دی شریعت دی باغی دی ہتھان دی ہتھ نہیں آسکتی میرا گنبہ لٹ سکتیے اکبر دی جوان لٹ سکتیے لیکن میں باغی الحرام لی شام توفانی بند بار ہا بار مرتبہ خطوط آرینے آپ انکار ہی کیتی جا رہینے بالاخر میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ سارا دن اللہ دی عبادت دی اندر رات ہوگی امام علی مقام رات دی 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 اندر ہر خیمے دی اندر گئے اور جا کر فرمایا میرے خیمے والو مدینہ تل منور تل مکہ تل مکہ تل مکہ تل مکہ تل میدان تل میدان تل د دس مورم الحرام دی رات تکر تسی جی محبت میرے نال ثبوت دی ایک قیامت تکر میں اس دعجر نہیں دے سکتا میں کوئی محابضہ نہیں دے سکتا اس دعجر دین گے تو قیامت والے دن میرے نانا مصطفی دین گے اگر کسی نے جانا ہے تو میری تر خوبہ خوش اجازت ہے تو سارے نے یک بادیگر ایک کی صدا دیتی کہ حسین اگر جینا ہے تو پھر بھی حسین دنال اگر مرنا ہے تو پھر بھی حسین ابن علی دنال سارے مرنا جینا ہی حسین ابن علی دنال ایسے واس کربلا والے بھی درست دے گئے ہیں اسی بھی درست دے رہے ہیں قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے قتل حسین اصل میں لو کو مر گئے یزید ہیں قتل حسین اصل میں مر گئے شابہ شابہ اپنے آوازیں کھول کے قربانیاں نہیں دے نہیں آج کوئی شہید نہیں ہوئے گا بلکہ امام علی مقام دا ذکر خیر اے ذکر اوو جڑا میرے نبی بھی ذکر کر دے رہنے قیامت کی کر پی رہی ہے یزید لانتا پر سری آنے میرے حسین دا ذکر کل بھی حسین ایسی آج بھی حسین دا ذکر قیامت کر امام علی مقام امام حسین دا ذکر خیر باقی رہنہ قتل حسین اصل میں مر گئے قتل حسین اصل میں لو کو مر گئے یزید ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر بلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے اے جانا دینیاں پیندیاں نے قتل کرانے پیندے نے علی اکبر دی جوانی دینی پیندی ہے علی اسگر دی معصومیت قربان کرانی پیندی ہے اب آست باز کلم کرانے پیند نے اب بکر بن علی شہید کروانا پیند ہے عمر بن علی شہید کرانا پیند ہے عثمان بن علی شہید کرانا پیند ہے جعفر بن علی شہید کرانا پین ہے اسلام احمد بچ ابراہ تو لے کر کہ کربلا دے méدان دکر حسین مصطفیٰ دے بھی چوں صبحے کربلا neste محرم الحرام والے دل حسین میرے مصطفیٰ دے بھی چوں علی اکبر شہیڈ ہویا حسین مصطفیٰ دے بھی چوں علی ور رکھر دے گلے دے اندر تیر پیوست ہویا حسین میرے مصطفیٰ دے بھی چوں جناب والا ضباز اکلمی ہوئے عباس الا شاہ میرے حسین خیمے دے اندر لے کی اے حسین میرے مصطفیٰ دے بھی چوئے جعفر بن علی سہیدوئے حسین مصطفیٰ دے بھی چوئے اے بہتر لاسے امام علی مقام نے خیمہ دے اندر لیا انہیں حسین مصطفیٰ دے بھی چوئے جس وحلے اسلام دی کشتی ڈگمگا رہیے اسلام جناب والا ختم ہو ریاوے شراب حلال ہو گئی پھو دنال نکاح جائز قرار دیتا گیا خالہ دنال نکاح جائز قرار دیتا گیا یزید نے مسجد نبی دے اندر شراب نوشیدہ حکم جاری کر دیتا مسجد نبی دے اندر گوڑے پندھ دیتے گئے امام علی مقام نے اس وقت تکر بھی جناب حسین مصطفیٰ دے بھی چوئے لیکن جمعت المبارک دا دن لیسی اے بھی لایا گردن حسین تے خنجر چل رہے اسلام دی بقائے ہو گئی کیا مت تکر اسلام باقی رہ گیا اسلام جناب والا زندگی مل گئی اسلام پر وان چڑ گیا نمازان باقی رہ گئیا کلمہ باقی رہ گیا لفظِ ازان باقی رہ گیا صدای تو ہی باقی رہ گئی ادھر گردن حسین تے خنجر چل گیا حسین ابن علی دی گردن کلمہ ہو گئی پہلے حسین مصطفیٰ دے بھی چوئے پھر میرے نبی نے فرمایا وآنا من الحسین جدو اسلام زندہ ہو گیا او دو محمد حسین بھی چوئے ہو گیا بابا دے بلند بولو قتلِ حسینِ 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 لوگ کو مر گئے یزید ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرے عزیزہ نے گرامی دس محردم الحرام دی رات آگئی میرے حسین ابن علی ہر خیمے دے اندر آکے کہندرے کی اجازت ہے خیمے والے ہو چلے جاؤ جن نے جانا ہے میری طرف اجازت ہے میں برملا کہہ رہے آمان کسے واسطے کوئی روک تھام نہیں ہے مدینہ تُل منوراتِ باداران تُلے کے مقامِ کربلاتِ کرجڑی محبتہ ثبوت دیتا ہے امامِ علی مقام آکے کہہ رہے نے سارے کوئے خیمے والے یہ کہ بادیگرے بول کے کہندے نے حسین ساڑھی جان بھی تیرے قدمہ تو قربان ہے ساڑھا مرنا بھی حسین واسطے بھی ساڑھا جینا بھی امامِ علی مقام واسطے عزیز آنِ گرامی جنہوں اپنی ماؤ سامنے نظر آن دی ہوئے جنہوں پتہ ہے کہ میں صبح چلے جانا ہے جنہوں نظر آن دا ہوئے کہ میرے پتر چلے جانگے جنہوں نظر آن دا ہے کہ میرے بیٹے چلے جانگے میرے بھائی چلے جانگے انہوں ماؤ سامنے نظر آن دی ہوئے کس بندے دہ دل کر دے لیکن کائنات والے امیدانِ کربلا درسے دے رہاوے امامِ علی مقام درس دے گئے نے اوہ دنیا والے اوہ اندیان رہ جائے ہیں اندیشان رہ جائے ہیں لٹی جائے بھامِ جوک حسین والی پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے میرے امامِ علی مقام سارے خیمے دے اندر آئے نے مسلمانوں آج دی راتے جو دو میرا حسین خیمے دے اندر آکے ہر خیمے دے بھی چون قرآن دی آواز آ رہی ہے کوئی خیمے دے اندر نہ فلو نہ وافل پڑھ رہے آئے کوئی قرآن پڑھی جا رہے آوے امامِ علی مقام ہر خیمے دے اندر آکے کہہ رہے نے اوہ میرے خیمے والے اوہ میں اجازت دے رہے آماں سیدہ زینب دے خیمے دے اندر آگئے نے سانی زہرہ دے خیمے دے اندر آکے کہہ دے نے نہیں میری پہنا تو چادرِ تطہیر دیوارے سے صبح و خونی دن تلوئے ہونا ہے میرے نال کی سلوک کریں گی سیدہ پاگ نے ہتھ جوڑ لے ارزک دن بیرہ میرے سامنے علی اکبر قربان ہوئے گا میرے سامنے غازی باسک دے بازو کلم ہونگے ابو بکر بن علی قربان ہونگے میرے بیر قربان ہونگے بیرہ میرے سامنے معصومیت علی اصبر قربان ہوئے گی بیرہ میں تیرے نہ سلوکیں کرانگی صبح جوڑی تو دے میں گا جوڑی میں بھی دے مانگی ابو بکر بن حسین تو دے میں گا جناب والا علی اکبر بن حسین تو دے میں گا علی اصبر بن حسین تو دے میں گا اونو محمد میں دے مانگی بیرہ جوڑو میدان کربلا دے اندر لا سے تو اکٹھے کردائے ہوئے گا میں تیرے نال نال اپنے بیرہ دلا سے اٹھواما گی میں اپنے نال تیرے نال نال سارے لا سے اکٹھے کراما گی بیرہ میری ارزے دے جوڑو میدان کربلا دے اندر جدو میرا ویر جاوے بابِ علی دی دستار نانِ نبی دی دستار تو نہ گرن دے بھی ماں زہرہ دی چادر دے آنچ میں نے آمن دے وانگی امامِ علی مقام نے فرمایا جن نے جانا ہے چلے جاؤ میرا امامِ علی مقام نے فرمایا علی اکبر جی بابا جی حکم ہوئے لاجپال حکم فرماو میرے حسین نے فرمایا جاؤ زرہ کھڑے ہو کے ازہان پڑو ادانِ فجر ہو گئی ہوئے ازہانِ فجر ہونے تو بعد میرے امام نے خطبہ ارشاد فرمایا فرمایا کوفے والے ہو اوہ یزیدی ہو یا آجاؤ آج بھی مافیدہ دروالہ کھلیا ہے مینانِ مصطفیٰ تا دو تمہا اس نبی دا نواسا جن دی بارگاہ دیندر دشمن ویامت میرے نبی چادرہ بیچھا دیندے نے میرے امام نے فرمایا آجاؤ پھر جناب والا آگئے تو امامِ علی مقام دے قدم پکڑ لیندے نے کہنے نے یا حسین غلام آدھرے لاجپالا غلام آگیا وے حسین میں معافی مانگنا چاننا ہوں امامِ علی مقام نے معاف کی تا ایدر نماز ہو گئی وے نماز پڑھنے تو بعد میرے امامِ علی مقام نے فرمایا حسین امامِ علی مقام نے فرمایا علی اکبر جاؤ میدانِ کربلا دا منظر دیکھیا امامِ علی مقام دا شہدادہ گیا وے اٹھارہ سالہ گڑی الجوان پتر گیا ہے جنہوں پتہ ہے کہ میرے ویر نہیں رہنے جنہوں پتہ ہے میرے چاچا نہیں رہنے جنہوں پتہ ہے کہ کا سمجھے ویر دنیا تو چلے جانے جڑا جوان اپنی موت دیکھ ریا وے جنہوں پتہ کہ میں چلے جانا ہے عزیز آنِ گرامی علی اکبر گہنے ایک پردہ پورس خاتونے جڑے اپنی دامند نال لوگ کو میدانِ کربلا بھی صاف کر دیئے نال روک کہن دیئے میرے مولا صبح و دن تلوئے ہو وے میرے پتر دے پائے سبادن لگزشنا یا جاوے عزیز آنِ گرامی جدو کسے دا بیٹا امتحان دین باستے جاندائے ماما یا تو دا کے دعا کر دینے مولا میرے پتران دی خیر ہو وے یا اللہ میرا پتر جا رہی ہے ماں دعا دے کے علویدہ کر دیئے مولا میرا پیٹا جا رہی ہے خیری جا بے تے خیری آوے ایدن نبی دی بیٹی دعا کر رہی ہے مولا میرے پتر دا سبو امتحانے امتحانے حسین سبو اے یا اللہ میرے پتر دے پائے سبادن لگزشنا یا جائے امام علی مقام دی اممہ جان نے دعا فرمائی ہے علی اکبر نے آکے پچھیا کہ اممہ کونے بی بی نے آواز نہیں دیتی پھر دوسری مرتبہ فرما دینے اممہ کونے جواب نہیں ملیا علی اکبر دوڑے دوڑے خیمے میں چھی آگئے آکے کہن دینے پا میں منظر عجیب دیکھیا کوپے والے سونرے نے یزیدی ستے پہنے ایک بی بی نال رون دیئے نال میدان کربلا ساف کر دیئے نال روئی جا رہی ہے نال میدان کربلا ساف کر کے دعا کیتی جا رہی ہے امام علی مقام دی اکھنی چوان سو آگئے فرمایا بیٹا جان نیوے جان نائے کہ آن والی بی بی کونے عرض کیتی اب بجان میں تینے جان دا امام علی مقام نے فرمایا تیری دادی میری ماں زہرہ ہے میدان کربلا اس واسے ساف کر رہی ہے صبح علی اصغردہ محصوم لاسہ تڑپے گا علی اکپردی جوان نہیں رول جائے گی اب بازو کلمیں ہو جان گے اے تھے پہن اپنے بیرانال مدینے تو آئیے جدو مدینے جان ہے ویر نال نہیں اونے جدو زینب نے واپس جان ہے ویر نال نہیں اونے گے امام علی مقام نے تمام حجت فرمایا اے شہادتانہ سلسلہ جاری ہو گیا قدی حرج شہیدو رہے نے قدی عبداللہ بن وحب کلبی شہیدو رہے نے قدی عباس شہیدو رہے نے شہادتانہ سلسلہ جاری ہو ساری ریا امام علی مقام نے کچھ لاشے اپنے خیمے دے اندر رکھنے تو بعد اب اللہ اکر تیاری فرمان لگے نے علی اکبر سامنے آکے ہاتھ جو لے ارز کی تھی بابا جدو جوان پتر یومل او دو باپ انو چاندہ نہیں بیک سکتے بابا جی پہلے میں جا مانگا پہلے میری لاشتے کوڑے دوڑنگے علی اکبر نے اجازت منگیے باپ دیاں ہی نکل گئیاں لوکو جوان پتر تھی اپنے باپ دے پڑے پیدا سہارا یوندے نے امام علی مقام نے فرمایا بیٹا میں نہیں بیک سکتا کہ میرے سامنے تو شہیدوں میں علی اکبر نے ارز کی تھی بابا میں بھی نہیں بیک سکتا جوان پتر یومل بابا شہید اور یومل علی اکبر نے جدو اجازت طلب کی تھی میرے امام نے فرمایا علی اکبر اجازت میں نہیں دینی اپنی پھپو دے خیمے دے اندر جاؤ سانی زہرہ دے خیمے دے اندر چلے جاؤ علی اکبر آئے نے آکے اجازت طلب کی تھی پھپو کہن دیئے میرا پیٹا میرا پیٹا دینو اجازت نہیں دے سکتی تو شبیح مصطفیہ تینو ایک لینیا میں انہوں نے دی صورت یاد آ جان دیئے تصویر مصطفیہ میں تینو نہیں جان دینا بالاخر جدو اصرار کرنے تو بات اجازت مل گئی سیدہ پاک نے دلہ تیار کی تا اٹھارہ سال دلہ تیار ہو گیا علی اکبر باہر آگئے نے خیمے دن در جا کے مل رہنے بالاخر میرے امام علی مقام دا نوجوان ای اٹھارہ سال اکڑی الجوان اپنے ویر امام زین اللہ پہ دین دے خیمے دن در آئے نے اپنے ویر نکلاوے بیچ لے لے آؤ لوگ کو ویر ویران دے دردی ہون دے ویر ویران دے دردی ہون دے ویر ویران دی اماما باپ سیران دے تاج محمد اماما اٹھنیا چھاما امام علی مقام دے اٹھارہ سال آئے اے جوان اپنے ویر دے جس میں بھاکتے آگئے نے سینے لا کے امام زین اللہ پہ دین کہندے نے ویران میرا دل چاندہ ایک قیامتی کرتے انہوں نہ جان دے اللہ خطاکتے ہیں اللہ خطاکتے ہیں میرے امام علی مقام نے فرمایا علی اکبر تیاری کرو اے پتر تیار ہو گیا گے سیدہ پاک نے فرمایا میں نہیں جان دینا اے لڑا تیار ہو یا حضرت امام علی مقام دے نوجوان بیٹے جس ویلے اپنے خیمے تو باہر آئے اے معصوم بچی جس تنام سکینہ ہے اے ویر دے سامنے آگئی آنے اپنے ویر دے کوڑے دے لگانگ پکڑ لے آئے اے مہار پکڑ کے کھڑیاں ہو گئی آنے سیدہ علی اکبر نے فرمایا مشیران جان دے کیوں نہیں جان دے دی سیدہ سکینہ کے اندین ویرہ دنیا دا رسم و رواجے جو دو ویر دلے پڑھ دے نے اے دو بہنہ پیاغ پکڑ لے دیا نے اج ویرہ تو دلہ پڑھے آئے اج میں نو جان دے اج میں نو کچھ جناب رسم و رواج پورا کر جا کچھ میں نو ویدائی کی دے جا کچھ نام و اکرام دے جا سیدیا ہی نکل گئیاں جی خامار کے کھڑے نے میری پہنا اج میدان کربلا جندر سوائے آسما تو میرے کول کچھ بھی نہیں اپنی ہمشیران اسی نے لاندینے اوہ اپنی پہنا نال پیار کرنے والو اپنی بیٹیاں نال پیار کرنے والو علی اکبر نے اپنی ہمشیران اسی نے لایا ہمشیران اسی نے لا کے علی اکبر نے اجازت طلب کی تھی ہے سیدہ نے ہاتھ جوڑ لے علی اکبر روانہ یون لگ گئی اکھاندے بھی چوانس ہوا گئی علی اکبر نے ارز کی تھی بابا میں جا رہا ماں کوئی مدینے جاوے میری پہن نو کہنا میں نو ماف کر دے وے میری پہن کو لوں مافی طلب کر لینا میں دوبارہ مدینے نہیں جا سکتا سیدہ سیدہ سغرا کو لوں مافی طلب کر لینا میری پہن پتہ نہیں کس آل دے اندرے لو کو سالاو مرن نویر کسے دے سالاو مرن نویر کسے دے تے نہون نمانیاں بینا جس بین دا بیر نہ کوئی اس کی دنیاں توں لینا حضرت علی اکبر جناب تیاری کر لئیے ہم شیرہ کہن دیے کے بیراؤ جدو بھائی اپنے گھر تو باہر جاون اپنی پہنہ دے سر تہتھ رکھے جان دے ایک رسم باقی رہ گئی ہے میں انہوں پیار دے جاؤ بے سخی حسین دا پترے تیرا امتحان ختم اون والا ہے میرا امتحان شروع اون والا ہے علی اکبر دی بار گا دے اندر سکینہ کے اندھیانے سخی حسین دا بیٹا ہے علی اکبر علی دا پتہ ہے دعا دے جا میرے پائے سبات ملکزشنا یا جاوے علی اکبر دی سواری چلی بہن اپنے بیر نو بے کریے خیمے دے اندروں لوگ کو جدو کسے دے بیر دا جنادہ اٹھے پہنا دروازے دے بچ کھڑیاں یوں کے دیکھ دیا نے او میرا بیر جا رہی آئے دوبارہ نہیں آنا بیٹیاں بیک دیا نے میرا پاپ جا رہی آئے دوبارہ نہیں آنا اے در سیدہ سکینہ بیک دیا نے اٹھارہ سال اکبر جا رہی آئے بینا دے دلہ دے اندر ارمانوں دے نے میرا بیر دولہ بنے گا میں دیکھا گی اے او بینے جنہیں کربلا دے میدان دے اندر اے منظر بیکھنے کے جندے بیر لکھتے گئے جندے بیر چلے گئے جندے بھائی چلے گئے جندے چاچے چلے گئے علی اکبر میدانِ کربلا دے اندر آ گئے نے میرے امام علی مقام دے لختے جگر جدو کربلا دے میدانِ چائے نے یکے پا دیگرے حملہ ہو گیا تیرہ دیم پارشاہ لائے پیانے اے در نیزہ سینے دے اندر پیوست ہویا گھار کر گیا دو رویتہ مل دیا نے ایک روایتیں مطابق جسم دے ٹکڑے ہو گئے نے دوسری روایتیں مطابق زخمی ہو گئے نے علی اکبر دے اللہ شاہ علی اکبر دے جناب جسم آب دا جست خا کی گھوڑے تو تھلے آ رہی آئے علی اکبر یہ واضح دے کے کہنے نے اببا تیرا پتر گھوڑے دے زین تو آ رہی آئے آ کے بچا لے علی اکبر نے صدا بلند کیتی ہے امام علی مقام دوڑ پہنے اے در حسین ابن علی اپنے پتر دے لاشے تھی آ گئے نے اپنے پتر دا لاشے اپنی گوجی دے اندر لیا دوسری روایتیں مطابق میری علی اکبر دا لاشا حسین ابن علی دے پتر دا لاشا اپنے سرے انور اپنی گوجی دے اندر رکھیا کہنے نے کہ بیٹا میں نو پہچاننا کہ میں کون آہا علی اکبر نے دیر بعد اکھاں کھولیا ارز گیتی بابا تو حسین ابن علی نانا مصطفیٰ دا نواسا علی اکبر نے جدو گال کیتی ارز گیتی بابا میں پہچان گیا میں پہچان گیا کہ تسی میرے بابا جانو امام علی مقام نے فرمایا میرے بیٹے کوئی آخری خیش ہوئے تے بیان کر عرض کر دینے کوئی مدینے جاوے میں انہوں میری پہن دا حال بیان کرے میں انہوں میری پہن دے بارے کوئی دس دے بے امام علی مقام نے فرمایا میں مجبور نہیں آمی تر زامن کے بیٹھا آمی تیری پہن دے نال ملاقات کرا دے نا امام نے اپنی دو انگلہ کی تیا نے میرے امام علی مقام میں سامنے انگلہ کر کے فرما جاؤ علی اکبر دیکھ لے مدینہ دے بزار نے تیری پہن رو رو کے کہہ لیے کہ علی اکبر آجاؤ سب پر دیسی وطنی آئے سب پر دیسی وطنی آئے بے اکبر تو بھی موڑ مہارا اے وعدہ کڑ کے امڑی جایا میری آن لین نایا یوں سارا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اجوان پتر دلاش علیہ کے خیمے پہنچے میرے حسین نے فرمایا کسا اربانو آئے اپنے پتر نمل لے علی اکبر دلاشتے امام علی مقام اور گوہرام مچ گیا سیدہ زینب نے اپنے بتیجے دنال پیار کیتا پیار فرمانے تو بعد سیدہ پاک کہن لگیاں کہ میرے بیٹے بولتے صحیح پہلے ایک آواز دیندی سی تو بول پہندا سی اکبر کی ہو یا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ نے فرمایا کہ سابرندی اولاد ہو صبر کرو وفادار بتیجے بولتے صحیح میں چملہ ذلف زنجیر تیری میں نے اپنے پتر نی یاد رہنے وے اکبر بھلنی نی تصویر تیری اس وعد میرے امام نے خود تیاری فرمائی تیاری فرمانے تو بعد حسین ابن علی اپنے خیمے جو واپس نکل رہے ہیں سیدہ شاربانو آپ نے سامنے آکے قدم پکڑ لے ارض کر دینے کہ حضور میں آج دکر کوئی مطالبہ نہیں کیتا میں کوئی تھوڑے کو اجرت طلب نہیں کیتی آخری مرتبہ میدان کربلا دیندر ایک سوال پیش کرنا چاہ نہیں امام علی مقام نے فرمایا کہ شاربانو بیان کرو ارض کر دینے کہ چھے مہینے تا میرا اصغر ہے پیاس دنال بلک ریا ہے ہو سکتا ہے کسے اولاد والے انہوں ترس آ جائے میرے بیٹے نو لے جاؤ تو پانی دیں ایک بوند مل جائے میں قیامت والے دیں نانے مصطفیٰ دے کولوں حوز کوسر تو سراب کراما گی میرے حسین نے فرمایا کہ اے منو توقع تے نہیں ہیں امینتے نہیں کہ اگر یزیدی پانی دیں گے لیکن میں اتمام حجت پوری کارانا میرے حسین اپن علی اپنے بیٹے نو لے کے چلے میدانِ کربلا دے اندر اور سیدہ نے اپنے پتر دے چادر دے رہی ہیں کہ کدھر گرم لو دے تپھیڑے میرے پتر دے جسم نو مزید جلکانہ دین تقدیر مسکرا کے کہہ رہی سی آوازیں دے دے کے تقدیر کہہ رہی سی شاربانو تو اپنے پتر نو جتنا دل ہے چھپا لے اپنے پتر کربلا دے میدان دے تپیں دے اندر ہی دفن ہو جائے گا امام علی مقام گئے تو یزیدیہ نے کیا کہ حسین قرآن دا ملہ لے کے آ رہا ہے اگر بیعتیں یزید کرے تو فابحہ اگر بیعتیں یزید نہ کیتی جائے تو قرآن وہ بھی معاذر اللہ تیرہ دن آل چلی کر دینا ایک قرآن آسانی دن آل نہیں ملیا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نوزہ ذکر خیر سننے والو میرے امام علی مقام نے فرمایا کہ میں قرآن لے کے نہیں آیا اے میرا بیٹا ہے انہوں نہیں پتا کہ بیعت کس نو کہندے نے بیعت دا مینو علم ہے انہوں نہیں پتا کہ بیعت کیے تعلق کس چیز دا نام ہے ارے اگر کیڑا ہے کیڑا بندہ ایک گھٹ پانی نہ دے ہوئے میں اس بندے واسطے دعا کر جاؤں مانگا اے در جنابے والا شمر کہندہ ہے شمر بول کے کیا لگیا کہ اے در ہرمل کہندہ ہے کہ تیرا نشانہ پڑھا تیرے اے تیر چلا دے اے در ہرنے جنابی والا اے در ہرمل نے تیر چلایا اس نشانہ علید آئے ہو گیا تیر نہ لگیا شمر بول کے کیا لگیا تیرا آج تکڑ کدی تیر زائنہ گیا تیرا نشانہ زائنہ گیا کی ہو گیا ہرمل کہندہ ہے کہ بے ایمانہ او خیمے زندر ویک ایک ننی منی بچی کھڑی ہو میرے اصغر نو نہ ماری میرا میرا اصغر نو نہ ماری ایک کربلا دے میدان دے اندر رل جائے گا میں تے اپنے ویر دا جھولا بھی جھولانا ہے میں کھلاؤنے ویر نو لے کے دینے نے او میں نو بچی دی صداں آیا رہی ہونے دوسری مرتبہ پھر تاریف ہوئی حرمل نے تیر ماریا علی اصغر دے گلے دے اندر پہ واسد ہو گیا ہوئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجِونَ علی اصغر دا لاشا لے کے میرے حسین خیمے دندر آگے کے اندر شہر والوں آجا تیرا پتر پانی پی آیا ہے او ظالمانے تیرے پتر نو حوزے کو سر توں سراب کر دیتا ہے مسلمانوں لاد درد رکھن والوں کسے دے پتر نو بخار ہو جائے ساری ساری رات باپ نو نیند نہیں آن دی ماں سوندی نہیں ہے ویرہ ویرہ راستے نہیں سوندے باپ ساری رات اپنے بچیا نو سین لا کے کہن دائے او میرے مولا میرے پتر دی خیر ہووے میرے بچڑے دی خیر ہووے میرے پتر نو سید دے دے مولا میں نو کچھ ہو جاوے ماں کہن دی کہ او پتر تیری ماں مر جائے میرے پتر نو کچھ نہ یووے علی اصغر دلاشا میرا حسین خیمے دے اندر لے کے آگئے نے جس ویلے خیمے دے اندر لاشا علی اصغر پہنچا ہوئے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ انہیں خود تیاری پرما لئی اے بی بی شار بانو دے خیمے دے اندر گئے نے سیدہ پاک اپنا سر نر جکا کے بیٹھی انے سر انور جکا کے چادر تطہیر لئی ہوئیے اے جناب والا کچھ لوگ غلط بیانیاں تاریخ دا حوالا دے کے کردے نے سیدہ پاک دے سر انور جکا چادرہ یٹ گئیاں میں اے کہنا چاننا ہاں مدینہ تلمنورہ دے بازار اومن مدینہ دا وسطہ شہر ہوئے جس حسین میں جس شہر نو میرے حسین دعا کیتی ہو نانا تیرے شہر دے خیر ہوئے تیری جالیاں دے خیر ہوئے تیرے وسطن والے کبوتنا دے خیر ہوئے اگر سیدہ فاطمہ تو ظاہرہ دے سر انور دا اکبال ننگا ربے آسمان دا سورہ تلونہ یووے ان دی بیٹیاں دی چادرہ لے جان دیاں رب بے کائنا دیزدی قسمیں قیامت برپاتے ہو سکتی سی پر قیامت کر سیدہ بے پردہ نہیں ہو سکتی امام علی مقام سیدہ شہر بانو دے خیمیتے اندر آگئے نے میرے حسین نے پرمایا شہر بانو سر انور اٹھا لو اے شہر بانو نے سر انور اٹھا جائے اجازت طلب کیتی ہے سیدہ نے ہتھ جوڑ لے شہر بانو کہہ دینے کہ حسین میاں بیوی تھی زندگی بڑی پرتکل لفانہ یوں دی ہے میں خدمت نہ کر سکی ہوں ماف کر دینا اے حسین میں نے لڑیا بولیا ماف کریو امام علی مقام دی بارکات اندر سیدہ پاک نے عرض کیتی حسین میں مافی دی طلب گار آپ نے فرمایا تینوں ایک وار مافی نہیں دو اور موہ دو بار مافی نہیں تینوں لکھ بار مافی تینوں بار بار مافی تو اپنے پتر دی تینے حسین دی بقا دی خاطر دینے اسلام دی بقا دی خاطر تو اپنے پہ جنابی والا بیٹیاں دی لاشے دے گوڑے دوڑ دے دیکھے نے سیدہ پاک نے عرض کیتی کہ اے امام علی مقام میں حسان نہیں کیتا بس تسی راضی ہو جاؤ اے در حسین راضی ہو گئے نے پھر بلاخر خیمے دے اندر آگئے نے سیدہ زینب دے خیمے دے اندر آگئے میرے امام علی مقام نجازت طلب کیتی ہے ہم شیرہ کہنے دیئے اے حسین میں کس طرح تینوں اجازت دیں وہاں میرے ویر نہ رہے میرے بھائی نہ رہے میرے پتر نہ رہے میرے پتیجے نہ رہے میں جدو مدینہ چروانا ہوئی اپنے ویرہ دن آلہ حسان جدو واپس جانا ہے میں کلی جاؤں آگی بے حسین تُو علی اکبر دا باپ علی دا پتر نبی دا نواسائے فاطمہ تُو زہرہ دا بیٹا ہے دعا دے جاؤ بے حسین تیرا امتحان ختم اون والائی میرا امتحان سرو اون والائے میرے پائے سبات لگزش نہ یا جاوے میرے امام علی مقام نے دعا کی تھی حسین جان لگے نے سیدہ نے پھر سامنے آتھ جوڑ لے کیندیا نے بھی رہا ایک رس ہمپا کی رہ گئی ہے جدو ویر جان دے نے اپنی بہنہ نکلاوے لے 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 لےநھینے سرت ہاتھ رکھ کے جان دے نے میرے امام علی مقام نے ہاتھ رکھے آہا سیدہ پاگ نے ہاتھ پکڑ لے عرض کرتی انہیں بھی رہا میرا دل کر دائے کیا مت کرتی رہ تو جدا نیومہ میرا دل چاندہ ہے تہ انہوں نہ جان دے و امام علی مقام نے اجازت لے لئیے آپ نے فرمایا صابر اندی اولادوں پھر اپنی بیٹی سکینہ دے خیمے دے اندر آگئے نے لیڑی سکینہ پاپ دے سینے تو بغیر نے سوندھی اپنی بیٹی دے خیمے دے اندر میرا حسین آیا آکے کہنے دینے بیٹی میں جا رہے ہیں امو منچت و باپ اپنے گھر جو باہر نکل لائے چھوٹے چھوٹے بچے پلو پکڑ لیں دینے پلو پکڑ کے نال نال چل دینے نہیں پتا ہوں میرا باپ جا رہے ہیں ایک دو یان آئے اے سیدہ سکینہ آگئے اپنے باپا نو کہہ دیا نے میرا باپا تو جا رہے ہیں دس سونا کو دو واپس یان آئے میرے حسین ابن علی نے فرمایا بیٹا میں واپس نہیں آمانگا امام علی مقام نے فرمایا تیرا باپ جا رہے ہیں حضرت سیدہ سکینہ نو سینے لائے ہیں بیٹی دینال باپ پیار کر رہے ہیں امام علی مقام فرما دینے بیٹا آخری باری مل رہا ہو کیا مت کر باپ پیدا سینہ نصیب نہیں ہونا کیا مت کر باپ نظر نہیں آئے گا سیدہ نے اپنے باپا نو سینے لائے ہیں سینے لانے تو بعد جس ویلے امام علی مقام اپنے سواری تے سواروں لگے نے سیدہ نے پھر پلو پکڑ دیا روکی کہندی نے بابا جی ایک مسئلہ دس دے وہ ایک مسئلہ بیان کر دے وہ سیدہ پاک نے فرمایا ارز کی تھی بابا جی ایک مسئلہ دس ہونا اے لوگ یتیم کنوں کہندے نے میرے امام نے فرمایا بیٹا رک جاؤ تھوڑی دیر تو بعد لوگ تینوں بھی یتیم کن لگ پہنگے میرے امام علی مقام نے فرمایا تھوڑی دیر تو بعد تینوں لوگ یتیم کنگے سیدہ امام علی مقام اپنے سواری تے سوار ہو گئے نے اپنے مرتجز نامی گوڑے نو جنابی والا ڈل لگائی گوڑا چلدہ نہیں ہے آپ نے فرمایا تھک گیاں میں سواری نے اللہ دی برگیا دندر رز کی تھی مولا زبان دے میں تیرے حسین دینا گفتگو کرنا چاننا ما اللہ نے زبان عطا کیتی ہے قوتِ بیانی عطا کیتی قوتِ گوئی بیان کی اللہ نے عطا فرمایئے گوڑا یرز کردہ ہے کہ حسین میں کی میں جاما میری کی مجال ہے کہ تیرے حکم دی تعمیل نہ کرنا صبح تو شام دک کر میں لاشے ڈوئے نے میں نہیں تھکیا تیرے حکم دی تعمیل کر دے کر دے میں کی میں جاما ذرا پچھے خیمے دندر نظر دوڑا میرے حسین نظر دوڑا یہ سکینہ کہن دیا نے ہاتھ جوڑ کے اس مرتجز نامی سواری نو کہن دیا نے وے کھوڑیا نا جامی نا جامی نا جامی اگر تُو چلا جائے گا میں یتیم ہو جانا ہے اگر تُو چلا گیا میں یتیم ہو جانا ہے اگر تُو چلا گیا میں یتیم ہو جانا ہے سیدہ سکینہ او سواری نو ہتھ پن پن کے کہنے دیا نے اے ناجامی ناجامی اگر توں چلا گیا میں یتیم ہو جاؤں آگی لوگ میں نو یتیمی دا تانہ دن لگ پہن گے میرے امام نے فرمایا فیضہ لے جاؤ میری بیٹی نو خیمے دے اندر لے جاؤ میرے مصطفیٰ دے نواسہ کربلا دے میدان دے اندر آگئے نے امام علی مقام آکے یزیدیاں دے سامنے کھڑے ہو گئے اتماع میں جنوہ حجت واسطے میرے حسین نے پھر ایک خطبہ ارشاد فرمایا امام علی مقام نے فرمایا اوہ بے امانو یا جاؤ اج بھی حسین دی بیعت کر لگو آخری بے لائف جمعہ دا دن نے ایسی اے دہم آیا میرا حسین خطبہ دے رہی ہے مسلمانوہ سیدھا ذکر حسین سن کے اپنی اکھانے بھی چوانسو بہا رہیاں اپنی آخرت دسمانے کٹھا کر رہیاں نسین اب تیری عظمت قربان جاما جن نے اپنے بیران دل آسے اپنی اکھان دے نال دیکھے نے جن نے اپنے پتران دل آسے اپنی اکھان دے نال دیکھے نے میرے امام علی مقام جس ویلے میدان کربلا دے اندر گئے نے مدینے والو دھوڑ نظر آنی شروع ہو گئیے نظر آنی شروع ہوئیے میرے حسین اپنی سواری تو تھلے آ گئے نے ایک قصد آیا اس قصد نے میرے امام علی مقام جس خات دیتا ہوئے خات دے اندر لکھیا ہوئے سیدہ سگرہ لکھ دیا نے کہ ویرہ سب پر دیسی وطنی آئے بے اکبر تنوی موڑ مہانا بادا کر کے امڑی جایا میریاں لین نایا یوں سارا حضرت سیدہ سگرہ دا خات میرے حسین نے پڑیا لے کے خیمی دے اندر پھر واپس ہی آ گئے سارا انوہ کٹھا کر لیا ہوئے سیدہ لکھریانے جدو کوئی پردیسی آنڈا ہے میں پچھنی آ دسو او لو کو دسو میرے ویرہ نہ کیا لے میرے اکبر دا کیا لے سیدہ نے لکھیا کہ ہوندے اسگر بھی چلدائے ہوئے گا میرے چاچو یہ باس دا کیا لے علی اکبر دی جوانی بھی ان مزید پروان چڑھ گئی ہوئے گی میرے چاچیاں نہ کیا لے میری پھپو زینب دا کیا لے سیدہ نو کی پتا ایدھر قیامت سغرہ برپایا گئی ہے ایدھر قیامت سغرہ آ گئی ہے حضرت امام علی مقام نے بیٹی دا خط پڑیا تھلے تریر کی تا جا گاس دا خدمتیں نہیں کر سکتا آج میرے کول جوڑے ہوندے میں تینوں جوڑے دیندہ خانہ ہوندہ کھانہ پیش کردہ میرے کول پانی ہوندہ پانی پیش کردہ میرے کول کچھ بھی نہیں تین دنہ دے ترہائے سید اے ہویا سب دیا خوشک زبانہ تین دنہ دے لوگ کو ترہائے سید ہویا سب دیا خوشک زبانہ پھر بھی وعد وعد جانا دیتیا علی دیا سے رجوانہ اللہ علی مقام اللہ علی مقام میدانِ کربلاد اندر اتمامِ حجت فرمانِ تباد یکے بادیگرِ حملہ میرا حسین اپنی سواری تو تھلے تشریف لے جائے نے حسین گر گیا ایک دھوڑ دی سیدہ زینب نے آواز دیتی شاربانو آجا تیرا سوہاں گلٹ گیا ہے سکینہ آجا تو یتیم ہو گئی ہے سواری بالکل خالی ہے میرے امامِ علی مقام امامِ حسین سواری تو تھلے تشریف لائے نے ماں نے اپنے پتر نگو دی لیا وعدہ سیدہ نے پورا کی تا کہ بیٹا میدانِ کربلا ہوئے گا جھولے تیری ماندی ہوئے گی سرینور حسین دا ہوئے گا ادھر شمر آکے میرے حسین دے سینے تے بیٹھا آخری پیغامِ حسین نے شمر آکے سینہِ حسین دے بیٹھا آپ نے فرمایا بے امام نہ اتر جا اے سینہ عام سینہ نہیں ہے اے سینے نو میرے مصطفیٰ نے بوس سے دیتے نہیں پیچھے ہو جا میں انہوں نانے دا جتا وعدہ پورا کر لیندے میرے حسین ابن علی حالتے نماز دے اندر آئے نمازِ جمعہ دے دو فرض جو ہے کسر ادا فرمائے فرمانے تو بعد میرے امامِ علی مقام نجامِ شہدت نوش فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُونَ ادھر فتح دے نگارے وج گئے خیامِ دے وچ کو رام مچ گیا لوگ کو جندہ ایک جنادہ اٹھے اندھے گھر دے اندر صفح ماتم ہو دائے لکھا عظمتنو سلام اون اہلِ بیعتِ طہارنو جنہ نے اپنی جانہ دے نظرانے دے کے اسلام نو بقا پخشی اور آج اگر اسلام باقی ہے تو صرف حسین ابن علی دا صدقہ اسلام باقی ہے تو چادر زہرادہ صدقہ علی اکبر دے جوانی دے خوندہ صدقہ آج نمازات اتنی آسان نے اسی سمینیہ کے باس نماز پڑھ لی ہے تو کیا اسی سلام دا حق ادا کیتا ہے نہیں نہیں خوش نصیب وہ لوگ نے جنہ نے انہ دینہ دے اندر ذکر حسین کیتا بھی ہے پھر ذکر حسین سنیا بھی ہے اے ذکر ہوئے کہ جس نو اسی اپنی گناہ مدھا کفارہ بنایا کل نہیں پرسو انشاءاللہ مسجد دے اندر انشاءاللہ ایک مختصر محفل پاک دے ذکر حسین دے اتماع میں تمام دوستہ باب لازمی شرکت کیجئے اور آج دی رات خوشی دے اندر بسر کرنے دی رات نہیں ہے ایز رات ذکر حسین دے اندر اور قرآن پاک پڑھ کے دو چار اٹھ دس بیس نفل جتنی رب کائنات نے توفیق اتا کیتی ہے نفل و نوافل پڑھ کے حدیعہ امام علی مقام پیش کی دیئے حدیعہ سیدہ زینب پیش کی دیئے اور اے نہیں کہ صرف سانت دین مل گیا زبان سے کیا بھیا لا الہ تو کیا حاصل اے اتنا آسانی دینال نہیں دینی ملیا لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزا تحصیر کا لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا وما علینا اللہ البلاغ المبین موسیقی